اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھا فرینڈز آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سولر وارٹر ہیٹر جب آپ اسمبل کرواتے ہیں گھر میں تو اس کے بارے میں بنیادی چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور ساتھ ہی آپ کو اس کی اسمبلنگ کے بعد پلمرنگ ورک اور الیکٹریشن کو جو ورک ہوتا ہے اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے اور اس کی جو پلمرنگ ورک میں اس کی کس طرح سے چینجنگ کی جاتی ہے مطلب اس کی فٹنگ ٹوٹلی دو طرح سے کی جاتی ہے ایک تو یہ کہ جیسے ابھی یہ ہمارے پاس یہ گیزر انسٹالڈ ہے دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھت کی اوپر یہ گیزر انسٹالڈ ہے اور اسی کے ساتھ اب ہمیں پانی بھی چاہیے ہوگا زائر اسی بات ہے تو یہ وارٹر ٹینک آپ دیکھیں یہ وارٹر ٹینک ہے اس کی ہائٹ تقریبا بن رہی ہے ساڑھے چھے فٹ اس وارٹر ٹینک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے انلٹ کا جو پوائنٹ ہے وہ تو دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ آپ نے دیا ہوئے سائید پہ انلٹ کا پوائنٹ ہے اور آؤٹلٹ جو ہے وہ یہاں سے لی گئی ہے یہ دیکھیں یہ جو پوائنٹ کے پوائنٹ لگیں گے اس کے ٹھنڈے کے تو اس کنڈیشن میں جب اس کی ہائٹ اور اس یونٹ کی ہائٹ سیم ہے برابر ہے اور اس کی اوپر آپ دیکھیں تو اے ایر وینٹ لگا ہوئے ایک سٹیل کا ایر وینٹ لگا ہوئے اور اس کو آپ کو میں ایدر سے دکھاتا چلوں اب جو وارٹر ٹینک ہے اس کی اور اس کی ہائٹ تقریبا سیم سیم ہائٹ بن رہی ہے یہ ایر وینٹ اس لیے چھوڑا ہے تاکہ اس میں سے ایر آؤٹ ہوتی رہے اور یہ اوور فلو نہ کرے اب یہ تو ہو گئی اس کی ایک ٹینک کے برابر اس کی انسٹالیشن ہو تو اس کی فٹنگ میں کیا چیز آپ کو کرنے پڑ یہ ایک وارٹر کی موٹر لینی پڑتی ہے جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے لگی ہے اور اس ٹینک کے جو آؤٹ لیٹ ہے تھنڈے کی جو لائن آرہی ہے اس کے ساتھ ہم نے اس موٹر کو یہ دیکھیں کنیکٹ کی ہے اور یہ اس ٹینک سے پانی لے کے یہ موٹر آٹو چلتی ہے اور یہ دیکھیں یہ پائپ آر ہے اس کا یہ ان لیٹ کا پائپ آرہا ہے یہ پیچھے والا یہ والا یہ ان لیٹ کا پائپ ہم نے دے دیا یہاں پہ اس کا کنیکشن دے دیا اوپر والا جو پوائنٹ ہے یہ ان لیٹ کا پوائنٹ ہے اور یہاں پہ ہم نے نان ریٹن والل لگا دیا تاکہ اس کا پانی جو ہے ٹینک کا وہ بڑیٹ میں جو وارٹر ٹینک ہے اس میں واپس نہ جائے ٹیک ہے ایک جیز اور دوسرے ساتھ ہم نے یہ اس کا منولی والل بھی لگا دیا کہ جب کبھی ہم نے بند کرنا ہو تو اس کو منولی بھی ہم اس کو آپریٹ کر سکیں اور یہ اس طرح سے اور آؤٹلٹ کا ہم نے یہاں پہ دیا ہے نیچے والا کنیکشن آؤٹلٹ کا ہے جو ابھی تمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ہاتھ لگانا تھوڑا مشکل ہے تو یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نے والل لگا دیا کہ کس طرح سے یہ اس کو کبھی کبھار آپ کو بند کرنا ہو یا کھولنا ہو تو آپ اس کو منولی بھی جو بھی بندہ پراشنوم یوز کرتا ہے تو وہ مکشنر اگر کھلا چھوڑا ہے گلتی سے تو پانی بہت سپیڈ کے ساتھ ریورس ہوتا ہے اور ریورس ہونے کی صورت میں پانی اس کے اندر جاتا ہے ٹینک کے اندر کیونکہ آپ کا نون ریٹن نہیں لگا ہوتا تو ٹینک میں جانے سے نہ صرف وہ ٹینک کو نقصان پہنچا تا ہے بلکہ آپ کا جو جتنا گرم پانی ہوتا ہے وہ اوپر ایر وینٹ سے پانی آؤٹ ہو جاتا ہے سارا اور تھنڈا پانی اس کے اندر رہ جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کا ٹینک جو ہے وہ یہ ڈی فوم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ پانی ایک دم سے پریشر سے آ رہا ہوتا ہے ریورس ہو رہا ہوتا ہے اور اوپر سے بھی پانی جو ہے نا آپ کا وہ نکل رہا ہوتا ہے مسلسل اور یہ مطلب ساری چیز جو ہے ٹینک کو متاثر کرتی ہے تو یہ فٹنگ آپ کو ایک طرح سے تو یہ فٹنگ ہو گئی کہ آپ نے ان لیٹ اوپر دے دیا آؤٹ لیٹ میچے دے دیا اس کا ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ نے کوارٹر کی موٹر لگا دی جو کہ میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہے یہ موٹر آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری فٹنگ اب ایسے ہے کہ دوسری فٹنگ میں مطلب آپ اگر آپ کی ٹینکی اگر آپ میں آپ کو دکھاؤں کہ اگر یہ گیدر یہاں پہ ہی لگا رہے اور اس کا وارٹ ٹینک کا کنیکشن ہم اس بلو والے ٹینک سے دیں جو یہ چھت کی اوپر ندر آ رہے ہیں یہ والا تو اس کے ساتھ فٹنگ اس کی تھوڑی مختلف ہو جائے گی اور مختلف کیسے ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کا جو آؤٹ لیٹ ہے اس بلو والے پلاسٹک ٹینک کا وہ آؤٹ لیٹ ہم لے کے لگا دیں گے اس کی اوپر ایک چھوٹا اسسٹن ٹینک لگتا ہے یہاں پہ ایک اسسٹن ٹینک لگتا ہے جو اسسٹن ٹینک میں ہم اس کا ان لیٹ دے دیں گے مطلب وہاں سے جو بھی پانی آئے گا اس اسسٹن ٹینک میں آئے گا جو اس پوائنٹ پہ لگے گا اور اس کے ان لٹ جو ہوگا وہ ایک سائٹ پہ اس کا فلوٹ وال لگا ہوگا جہاں پہ آپ انگلی لگائیں گے اندر سراغ کے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں پہ کچھ چیز لگی ہوگی تو اس سائٹ پہ آپ نے ان لٹ دینا ہے تاکہ وہ ان لٹ جو ہے فلوٹ وال اس کو بند نہیں کرے اور کھولے بھی جب اس کو ٹینک کو پانی ریکوائیڈ ہو تو باقی یہ ایر ونٹ سیم رہے گا ایس اس کو رہنے دینا ہے آپ نے اس کو بند نہیں کرنا اس کے ساتھ ایک ان لٹ ہوگی اور دوسرا جہاں اس کا بھی ایر ونٹ ہوگا باقی جو کنیکشن اس کا سیم کنیکشن ہوگا جو آؤٹ لٹ ہے آپ کی وہ یہی رہے گی نیچے والی نون ریٹن وال بھی یہی رہے گا اسی طرح لگانا ہے آپ نے بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو ان لٹ ہے اس کی اس کو آپ نے پلگ کر دینا ہے کیونکہ اس صورت میں جب آپ کا ٹینک جو ہے اس ٹینک سے ہائٹ پہ ہے تو وہ پھر آپ نے ان لٹ آپ نے اس میں دیا تو یہ ان لٹ آپ کا خالی ہو جائے گا تو اس کو آپ نے بند کر دینا ہے اب ہم دوسری طرف آتے ہیں تو دوسری طرف دیکھیں اس کا تھرمو سٹیٹ لگا ہوا ہے اس کے اندر یہ تھرمو سٹیٹ ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا تھرمو سٹیٹ ہے اس کا سنسر ہے دیکھیں یہ سٹیم بھی آؤٹ ہو رہی ہے یہاں سے آپ دیکھیں تو اس کا مقصد ہی ہوتا ہے یہ اس کا سٹیٹ change ہے کہ یہ تھیرمو سٹیٹ جو ہے یعنے آپ کو پورے کنٹرولر پہ یہ بھتا رہا ہوتا ہے اس میں پانی کتنا ہے اس کا کنپریچر کتنا ہے اور اس کی سٹیٹیں آپ نے کس طرح سے کر نہیں ہے اور کس طرح سے نہیں اور اس کی کنٹرولر پہ تین طرح کی سٹیٹنگ کے ہیں ایک منع الائی آپ نوی آپ اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں ایک ٹائم موج پہ آپ اس کو سٹ کر سکتے ہیں اور ایک جو ہے انٹیلیجنس موڈ پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ اس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں میں نے آپ کو فٹنگ کے دو طریقے بتائیں ایک اگر ٹینک ہائٹ پہ ہو تو کس طرح سے فٹنگ کرنی ہے اور اگر ٹینک اس کے برابر میں ہو تو تب آپ نے کس طرح سے فٹنگ کرنی ہے اور آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تینکیو